اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات خیر خیر اسے ہوں گے پاکستانی فوڈ ریویوز اینڈ ویلوکز کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوشت محمد حارون اس وقت ہم لوگ لاہور کی مشہور جلیبی کی شوپ پہ موجود ہیں گراٹو جلیبی پہ دوستو گراٹو جلیبی کی یہ مین برانچ ہے یہاں پر محمد ادریس صاحب جو یہاں کی اونر ہے ان سے بات کریں گے جلیبی کی جو کہیں جو لاہور میں بہت ساری ہیں لیکن اس جلیبی میں کیا خاصیت ہے جو کہ ان کی جلیبی اتنی مشہور ہے ان سے بات کریں گے آپ کو اونر سے بات کرویں گے جلیبی کے علاوہ سموسے نمک پارے اور پکوڑے بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں تمام وریٹی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے اور چلتے ہیں اندر اور جا کے دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی شورت کا جو مین راز ہے وہ کیا ہے تو چلیے چلتے ہیں دیکھ گراتو جلیبی کے اونر کے پاس جی دوستو یہاں پر ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں محمد ادریس صاحب جو کہ یہاں کے گراتو جلیبی کے اونر ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی والے کے پاس سلام جی کیا آلے ٹھیک ہے جی اللہ کی پہلے پاس سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں آپ نے اتنی شورت کان سے حاصل کی کیسے حاصل ہوئی ہے دیکھ گراتو جلیبی کی یہ ہمارے فادر کا کام تھا دین اللہ تعالی کی ہے تو بچپن سے یہ کام ملا ہے والے صاحب کے حوالے سے تو آپ کو یہ گراتو جلیبی کا نام کہاں سے آیا یہ یوکے سے آیا ہے نام تو یہ کب سے شروع کیا ہوئے آپ نے یہ تقریباً سے انیس سو تریپن سے والے صاحب کام کرتے تھے اچھا جو یہ گراتو جلیبی ہے آپ کا آپ اور بھی چیزیں ہیں تو گراتو جلیبی ہی جلیبی сырь тем دیکھیں آپ کے بس موسے بھی ہیں نمک پارے بھی ہیں اور صرف مشہور آپ کی جلیبی ہے مین ایٹم ہی ہماری جلیبی ہے جو بھی ہے وہ بھی اللہ کا شکر ہے لوگ تعریف کرتے ہیں تو جلیبی کی جو ریسپی ہے وہ کس کی ریسپی ہے وہ ہماری اپنی گھر کی ریسپی مطلب کہ والی صاحب کی ہے آپ کی خود کی ہے والی صاحب والی صاحب کی ہے بڑے بھائی والی صاحب تو یہاں پر جو آپ کا شیف موجود ہے جو جلیبی کو پرپیر کرتا ہے وہ آپ نے ایک ہی رکھا ہے مختلف چینج ہوتے ہیں نہیں تقریبا دو تین بندے ہیں وہی وہی کام کام کے چینج بھی ہو جاتے ہیں کسی وقت تو آپ کی ٹائمنگ کی ہے شوپ کی ٹائم ہمارا ہے دو بجے اوپن گیارہ بجے کل ہو اچھا آپ ہمیں یہ بتا دیں لاہور میں آپ کی کتنی برانچیں ہیں ہماری تین برانچیں ہیں ایک یہ ہے ایک ہے علامہ اقوال ٹون میں ہے اور ایک دیفنس مارڈ پر ہے مین برانچ یہ ہے مین یہ ہے باقی جگہ جگہ لوگ مختلف ناموں سے نام استعمال کر رہے ہیں کوئی دی گراتو کو سی گراتو کو پنجاب گراتو جگہ جگہ ہم لوگ آئے ہیں ایک آپ کے بالکل سامنے دی گراتو کھلی ہوئی ہے فراڈیا ہے فراڈیا دو نمبر تو دوستو دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوڈ پینڈا سے منگوائے ہیں تو یہاں پر فوڈ پینڈا نہیں علاؤ جو مین برانچیں وہاں پر آپ کو فوڈ پینڈا کی اجازت نہیں ملتی آپ لوگ خود ہیں خود یہاں پر آکے کھائیں اور خود گھر لے کریں اور یہاں سے ہم لوگ سموسے بھی چیک کریں گے اور جو باقی جیزیں وہ بھی چیک کریں گے اچھا آپ ہمیں یہ بتا دیں دن میں آپ کی کتنے لوگوں کی سیل ہو جاتی ہے کبھی زندگی بھی نہیں نوٹ کیا کیا آ رہے کیا جا رہے تو آپ لوگ جو ہے تقریباً کتنے کلو جو اس کا مشٹر ہوتا ہے جلیبی کا تیار کر دیں کبھی کبھی اندازی سے اندازی سے اندازی سے تیار کر دیں چلیں دوستو ابھی ہم لوگ اس جگہ پہ موجود ہیں گراٹو جلیبی کے اندر موجود ہیں دکان کے اندر یہاں پر جو ہے میتھی چٹنی رکھی گئی ہے یہاں پر اس کے ساتھ چنے ہیں اس کے ساتھ پکوڑے پڑے ہیں نمک پارے پڑے ہیں سموسے پڑے ہیں سموسے تیار ہو رہے ہیں جلیبیاں تیار ہو رہی ہیں اور آپ پیچھے گھر دیکھیں نوٹ کریں تو رش پڑا ہے حالکہ ابھی پانچ بجے کا ٹائم ہے اور زیادہ رش جو ہے شام کو ہوتا ہے لیکن ابھی آپ دیکھیں کتنا رش ہے اور آپ اندازہ لگا لیں کہ شام کے ٹائم یہاں پر کتنا رش ہوگا میں آپ کو ریکمنٹ کروں یہاں ضرور آئیے گا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا یہاں شوپ کے ایڈرس کا کرنٹ ایڈرس کا آپ یہاں پر آئیں جلیبی کھائیں انشاءاللہ آپ کو ڈسکون بھی ملے گا دوستو ابھی یہاں پر اس سموسہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے جلیبی ہم نے ٹریک کی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی جلیبی ہے ان کی یہاں پر کشٹو میں رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں کی آپ کو جو ورائٹی ہے اور کیسے لگتی ہے سلام علیکم جیو علیکم اسلام یہ کیا حال ہے جی ٹھیک ٹھا کر لگا شکر آپ سے الحمدللہ آپ کا نام صدق جی سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ جلیبی لینا ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ سموسے تو کیا چیز اچھی لگتی ہے جلیبی سموسے دونوں چیزیں اچھی ہیں ان کی پریٹیشن کی آن جی ساف سترائی ساف ستری بھی ہے بہترین ہے مزیدار بھی ہے کب سے یہاں سے لے رہے ہیں جب کی دکان بنی ہوئے ساملے شروع سے لے رہے ہیں تو ذائقہ اچھا لگتا ہے اور بھی جلیبی دکان سموسے کی وہاں سے گھن لیتے بس یہ جلیبی ان کی سپیشل بنتی ہے نا وہ جلیبی نہیں ملتی اور کہیں سے تو ساروں کا یہ کہنا ہے ابھی یہاں پر ایک اور انکل کھڑے ہیں السلام علیکم والیکم السلام یہ کیا حال ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ کا نام میرا نام محمد عاصف یہاں پر محمد عاصف موجود ہیں یہ کیا کھا رہے ہیں آپ جی میں سموسہ کھا یہ کاف سے کھا رہے ہیں آپ بھی پانچ منٹ ہوئے ہیں کتنے سالوں سے ادنی دنوں سے کھا رہے ہوں گیا ہر اس کھاتے بیٹھ پچیس سال ہو گیا تو کیسے ان کا ذائقہ لگتا ہے یہ بہت اچھا ہے بہت مزا آتا ہے میں جب بیدر سے گزرتا ہوں سموسہ اور جلیبی ضرور کھاتا ہوں دونوں سے کھا گی جاتے ہیں دونوں 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 دیکھیں یہاں پر لاہور میں کوئی چیزوں کمی تو ہے نہیں سموسے بھی ملتے ہیں جلیبی بھی ملتی ہے تو آپ یہی سے کیوں کھاتے ہیں بھائی جان ان کا سموسہ جو ہے وہ حضم ہو جاتا ہے دوسرے جہاں بھی آپ سموسہ کھائیں کہ وہ حضم نہیں ہوتا یہ ان کی خاصیت ہے جلیبی ان کی بہت مزیدار ہے پہلے میں نے وہ بھی کھائی ہے حالانکہ مجھے شگر ہے لیکن میں نے جلیبی پھر بھی کھائی ہے تو دیکھیں ان کو شگر ہے اور اس کے باوجود انہیں جلیبی کھائی ہے صرف ذائقہ کی بات ہوتی ہے اور ابھی جو ہے ہم بھی ٹرے کرتے ہیں سموسہ اور آپ کو اس کا ذائقہ اپنی زبان سے خود بتاتے ہیں تو ابھی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سموسہ کھانا شروع کرتے ہیں ہمارے حیات میں سموسہ ہے اس کے اوپر چنے ڈالے ہوئے اور میٹھی چڑھنی ڈالی ہوئی ہے ماشاءاللہ ابھی میں نے ایک بیٹ لی ہے اور بہت زبردہ سموسہ ہے خستہ سموسہ ہے اور اندر جو جو مٹیریل ہے آلو کا یار بہت مزیدار ہے آپ لازمی آئیے گا اور دوستو آپ لوگ یہاں پر لازمی آئیے گا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا یہاں کی لوکیشن کا اسی کے ساتھ محمد حارون کو دیجئے اجازت کیمرو مین محمد محمود کے ساتھ اللہ حافظ